Capital Digital کے ساتھ میں ہوں عبدالقادر ناظرین ویسے تو عام ہم نے مصنف دیکھے ہوں گے بڑے بڑے آرٹس دیکھے ہوں گے دنیا میں ہم نے بڑے بڑے نامی گرامی آرٹس دیکھے ہوں گے آج جس آرٹس کے پاس ہم موجود ہیں انہوں نے کچھ الگ طریقے سے جو ہے منفرد طریقے سے آرٹس کا طریقہ اپنا ہے جس دنیا کو یہ حران کر دیا وہ طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ دیکھیں یہ جو پیچھے تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ کوئی تصویر جسے عام پینٹنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے نہیں بلکہ جو ڈاٹ ہوتے ہیں جس کو ہم فل سٹاپ کرتے ہیں وہ یہاں پہ ان کے اندر لگا لگا کے یہ تصویر پینٹ کی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں کتنے آرٹس کا کمال دیکھیں کہ اس میں کوئی محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ کوئی ڈاٹ کی ذریعے یہ بنائے گی ہے یہ جس شخص نوجوان نے بنائی ہم ان سے تو بات کریں گے لیکن اس وقت جو یہ تصویر ہے یہ سیلاب متاثن کے دوران جو تصاویر سامنے آئی اس کو دیکھ کے انہوں نے بنائی ہے اس میں سارے پانچ لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ ڈاٹس ہیں جس کی بنیاد پر یہ تصویر جا کر مکمل ہوئی نیچے بھی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں جس نوجوان نے بنائی وہ نوجوان ہے عمرکورٹ سے ان کا تعلق ہے عمرکورٹ کے گاؤں مگن منگریوں کے گاؤں کا یہ رواسی ہے ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے جو الگ سے ایک طریقہ اپنایا ہے پینٹنگ کا ویسے عام طرح سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسانف جو ہے وہ سامنے تصویر رکھتا ہے سامنے سے جو ہے بنانا شروع کر دیتا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے صرف ڈاٹ جو اپنے دماغ میں جو تصویر ہے اس کو دیکھ کے یہ اسکیچ بنا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس وقت اسکیچ بنا رہے ہیں مندلی ہے اور یہ نوجہ جو ہے یونیورسٹی سے پڑا اس کے بعد انہوں نے یہاں اپنی جو ہے تصاویر بنانا شروع کی جس کو اب پذیرائی مل رہی ہے آج ہم نے ان سے وقت لیا خاص کر کے ہم یہاں پہ آئے ہیں ان سے بات کریں عمر کو ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے آپ سر میں نے جو کام کیا ہے وہ ڈاٹ بڑک میں کیا ہے اور ڈاٹ بڑک کے انپریشنیزم مومنٹ ہے تو ابھی اس سے ہلاب چل رہا تھا ہمارے یہاں سندھ میں بسیکلی عمر کو بھی اس میں ایفیکٹڈ ہوا تو میں نے پینٹنگ بنائی کہ میں ایسا بنا ہوں کیونکہ وہ جو آرٹ ہے جو میرا ہے اس میں میں ایک منفرد کرنے کی کوشش کروں تو میں نے ہاف ملین ڈاٹ سے جو پینٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نے بنائی اور اس میں اندازن پرن منٹ ایٹی سکس ڈاٹ میں نے لگائے ایک ماہ کا ٹائم لگا اس پینٹنگ بنانے میں یہ آپ نے تصاویر بنائی عمومن ہم نے دیکھا ہے لوگ سامنے تصویر رکھتے ہیں اس کے بعد یہ بنانا شروع کرتے ہیں آپ نے کون سا الگ طریقہ اس میں اپنایا ہے آپ کہنے میں نے ڈاٹ سے یہ تصویریں بنائی یہ تو کچھ الگ ہی منفرد طریقہ آپ نے اپنایا ہے پہلے دنیا میں کسی نے کیا ہے کہ ڈاٹ کے ذریعے جو ہے پینٹنگ بنانا شروع کی ہو بسیکلی یہ یورپ کنٹریز میں ڈاٹ برگ چل چاہے کیونکہ انپلیشنیزم مومن وہاں سے سٹار ہوئی ہے یہاں پہ بھی آرٹسٹ کام کریں لیکن میں نے جہاں تک ریسرچ کیا تو ڈاٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے جسٹ پینٹنگ بنا دی تو میں نے ایک ٹارگیٹ رکھا کہ میں اس کو ڈاٹ تو لگا رہا ہوں اس کو میں اگر کاؤنٹ کروں تو وہ میری پینٹنگ ایک منفرد بن جائے گی تو اس کے لیے میں نے اس کا ٹائم پیرڈ جیسے کہ ایک گھنٹہ کام کر رہا ہوں تو اس کی ڈیوریشن اس کے ساتھ وہ پیپر پر لکھ دیتا تھا اس کے بعد جو میں نے سوچا کہ یہ جو مومنٹ ہے جس میں میں آگے یہ تو ہاف ملین ہے آگے ملینز ملینز پہ بھی ہم ڈاٹ وڑک میں کام کر سکتے ہیں ابھی بھی میرا پروسس وڑک جاری ہے جو میں انشاءاللہ نیکسٹ ریپنٹنگ بناوں گا قائدت محمد علی جنہ کی وہ بھی انشاءاللہ میرے جو ٹارگیٹ ہے وہ ون ملین تک ہے ون ملین جو ہے وہ آپ ڈاٹ اس میں شامل ہوگی اس میں بھی جو آپ نے تصویر بنائی ہے اس میں کتنے ڈاٹ ہے جو یہ پینٹنگ میں نے بنائی ہے اس میں ہاف ملین ہے محسوس بھی نہیں آرہا کہ پینٹنگ ہے یا ڈاٹ ہے ہاں یہ دوسرے محسوس نہیں ہوتا اگر قریب سے ہم اس پینٹنگ کو view کریں گے چیک کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ڈاٹ پر رکھے جیسے کہ آپ نے ابھی میں پینٹنگ بنا رہا تھا تو اسی میں پہ آپ کو ڈاٹ نظر آ رہے تھے تو یہ پوائنٹر ہے پوائنٹر سے ڈاٹ لگاتے ہیں آپ نے یہ کورس کیا یا آپ نے بچپن سے اس کا شوق تھا یا ابھی آپ کو ایسا خیال آئے کہ میں اس طرح سے بنا سکتا ہوں یا بچپن سے آپ نے اس پہ کام شروع کر دیا نہیں آرٹ تو گوڈ گفٹڈ ہوتا ہے لیکن میں نے سوچا کہ اس کے آرٹ کی جو سوسائٹی میں ویلی ہوئے ہمارے یہاں تھوڑی کم ہے تو میں گیا سن یونیسٹی سے فائن آرٹ کیا میں نے ہمیں وہاں پہ ڈاٹ ورک پوائنٹنیزم منیچر آرٹ اور مختلف جو بھی میڈیم سے وہ ہم نے اس میں کام کیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ ابھی میں نے بچلہ فائن آرٹ کیا تو فائن آرٹ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں ایسی فائنٹنگ بنا ہوں جو ایک نمائی ایسیت رکھتی ہو تو میں نے یہ ڈاٹ ورک میں فائنٹنگ سٹارٹ کی اور انشاءاللہ کمپلیٹ بھی ہو گئی ہے میں دیکھ رہا ہوں پیچھے عرشت شریف کی محروم کی بھی جہاں پہ پڑی ہوئے شہیت عرشت شریف کی تو اس میں اس کے علاوہ کون سے جو ہے بڑے بڑے اپنے نام ہے جس کی فائنٹنگ بنائی ہو میں بھی آپ نے بتایا کہ کیا صورت آل تھی اس کے علاوہ آپ نے بھوخ افلاس اس وقت جو صورت آل اس میں تصویر میں آپ نے یہ کیا تصاویر آپ کے سامنے تھی یا آپ نے ان کو سوچا بس اس طریقے سے مجھے بنانی نہیں تصاویر تو فوٹوگرافی کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے پہلے اس پہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ اس پینٹنگ کو میں بنا رہا ہوں تو اس کے پیچھے میری ریسرچ بھی ہوتی ہے اس سے نہیں ہے جیسے عرش شریف آپ نے بولا کہ یہ تو پورٹرٹ ہے اس یہ پورٹرٹ عرش شریف کی شہادت کی ٹائم پہ میں نے بنایا تھا کیونکہ یہ ہمارا نیشنل ہیروز آیا ہے جو اس کی نیوز ہے یا اس کی شہادت ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ہیروز کو آلٹ جیسے عبدالقادیر خان ہمارا ہیرو ہے اور قائد ازم محمد علی جاناقہ بھی میں نے پورٹرٹ اس کے ایک بنائے آئے مختلف ایکسیات ہیں بینظیر بھٹو اور ابھی ہمارے کلچر منسٹر سردار شاہ وہ بھی ایک کلچر سے ریلیٹیڈ ہیں تو میں نے بلا کہ یہ آرٹسٹک بندہ ہے تو اس کی بھی تصدیر بنانی چاہیے تو یہ اور سندھ کے جو ابھی حالات ہیں جو سلاب کے تو اس سے ریلیٹیڈ میں نے بھی کام سٹارٹ کیا ہے وہ کام کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کے سامنے بھی پرنٹنگ ہے یہ کام جتنا بھی ہوتا ہے یہ اتنا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ عام آدمی تو اس پہ نہیں کام کر سکتا لیکن آپ نے کیا آپ کو اس سوال سے کوئی پذیرائی ملی ہو کسی نے جو حکومتی نمائند نہیں کسی آپ کو بڑے لیول پہ بلایا ہو یا کسی کام بیٹیشن میں آپ نے کبھی حصہ لیا ہو آپ نے تو ایک عام سن یونیورسٹی سے ڈگری کی اس کے بعد آپ نے یہ بنانا شروع کر دیا لیکن آپ کو کسی جگہ پہ بلایا گیا ہے ہزیرائی ملے western countries میں ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا آپ کیا مطالبہ کریں گے آپ پینٹنگ بنا رہے ہیں کیا باتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے یہ باہر تک پہنچ میں تو یہ چاہتا ہوں میرا کام جو انٹرنیشنل گیلریز میں ڈسپلے ہو اور کام کو بزیرائی ملے ایک ہوتا ہے بندگ ہوتا ہے میری کام کی بزیرائی ہو رہی ہے تو میں اس پہ کام کرتا رہوں گا آرٹیسٹوں کو پرموٹ کیا جائے آرٹیسٹ جو بھی ہیں ابھی وہ بہت کنفیوز ہیں کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں ویلیو ہی نہیں ہے آرٹیسٹ کی اتنی زیادہ جتنی انٹرنیشنل کانٹریز دوسری وہاں پہ ہے آرٹ کی ویلیو یہ اچھی بات کی کہ جس طرح سے انٹرنیشنل پینٹنگ بنا رہے ہیں یہ ابھی میں جہاں پہ آیا تھا تو یہ ایک بچے کی پینٹنگ بنا رہا تھا تو اس میں بھی ڈارٹ ہیں بلکل میں یہاں پہ دیکھ بلائے جائے تاکہ یہ اپنی تصاویر بھی آگے شیئر کر سکیں اور یہ ٹیلنٹ لوگوں تک پہنچا سکے اس کے علاوہ اگر ایسے آرٹ ٹیچر ہمارے سکولوں میں ہو یا ان کو کسی یونورسٹی بڑی یونورسٹی میں آرٹ پذیرہ ملے تاکہ ان کا یہ کہنا کہ میں ان لوگوں بچوں کو سکھانا چاہوں گا جو اس آرٹ میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک زبردست چیزیں اس آرٹ میں بہت سارے لوگ آنا چاہتے لیکن کیا ہے کہ وسائل نئے ہونے کے برابر ہیں جس وجہ سے لوگ اپنے آپ اسٹیلنٹ کو خود بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اسٹیلنٹ کو آگے پیش کرتے ہیں مجھے دیجئے گائے جاز کسی نئے موضوع کے ساتھ اللہ حافظ